In view of the level of knowledge, in محمد's day, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو علم تھا, جو انسانی معلومات کی پہنچ تھی, اس کو دیکھا جائے It is inconceivable that many of the statements in the Quran which are connected with science could have been the work of a man نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو علم لوگوں میں رائش تھا جتنی تحقیق ہوئی تھی, اس کو سامنے رکھے اگر دیکھا جائے تو یہ بات آدمی کے عقل میں نہیں آتی ہے, یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ جو قرآن میں باتیں statement science سے متعلق ہیں, جن کا تعلق science سے ہے ان کے بار میں کہا جائے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے اس کو دیکھ کی یہی کہنا پڑ گئے کہ انسان نہیں بن سکتا ہے کیونکہ انسان کا علم اس زمانے میں اتنا نہیں تھا جتنی باتیں قرآن میں science کی